اب یہ ساری چیزیں سرکار کے بیان سے کہ غیب جانتے ہیں اور احسان کیا ہم پہ تو بتا دیا اور جب قبر میں انسان جاتا ہے خاص لوگوں کے تو خاص مقام ہیں ہم جیسے عام لوگ جو ہیں جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ پانی بہت آ گیا ہے اور میں ڈوب رہا ہوں اسے پھر ایک موت کا سامنا ہوتا ہے ڈرتا ہے کہ اتنا پانی ہے اگر کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا تو میں تو ڈوب جاؤں گا اب اس صورتحال میں سرکار فرماتے ہیں جس طرح پانی یہاں تکا چکا اور کوئی بازو مچا کرے کہ کہا آج کے آکے میرا کوئی بازو پکڑ کے مجھے کھینچے میں بچ جاؤں گا ورنہ تو یہ پانی بڑھتا جا رہا ہے میں ڈوب جاؤں گا ینتظرو مردہ جسے دنیا نے مردہ کہکے دفن کیا ینتظرو وہ انتظار کر رہا ہے کسی مشکل کشا کا حاجت روا کا ینتظرو انتظار کر رہا ہے کس کا دعوہ دعا کا دنیا میں اس کا عقیدہ تھا کہ دعائیں بیڑے بار کر دیتی ہے دعا کا کہاں سے آئے گی دعا تنہا کو ہو سرکار فرماتے ہیں وہ انتظار میں ہے کہ پچھلوں کو کیوں نہیں یاد آ رہا کہ میرے لئے دعا کریں تنہا کو ہو پچھلے کریں لاہک ہو لاہک وہی چیز ہوتی ہے کہ پیچھے سے جا کے کسی کو مل جائے پھر تنہا کو ہو اسے یہ انتظار ہے کہ کوئی تو میرے لئے دعا کریں مِنْ اَبِنْ میرا باپ اگر باپ اس کا زندہ ہے اَوْ اُمِنْ میری ماں اَوْ اَخِنْ میرا بھائی اَوْ صَدیق یار کوئی نہیں تو کوئی بھی مسلمان اسلامی بھائی ایمانی بھائی کوئی بھی اب اس کو اُدھر انتظار ہے اور پیچھے انتشار ہو اُدھر انتظار ہو اور پیچھے انتشار ہو کہ یہ تو بیدد ہے یہ تو یہ ہے اس کا تو فیدہ ہی کوئی نہیں تو اگلے بیچارے کا کیا بنے گا ہاں اس کے لئے جانبین کا ایمان ہونا ضروری ہے وہ انتظار تب کرے جب دنیا میں کسی کے لئے دعا کرتا تھا تو آپ پچھلے بھی اس کے لئے کریں گے اور اگر ساری زندگی وہ اس کے خلاف بورتا رہا تو آج پر انتظار کس لئے کرتا ہے انتظار اب پیچھے ہو جانے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے پچھلے فاتحہ خانی بھی کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں ختم ہو رہا ہے کل شریف ہے دسمہ ہے چیلم ہے یا روزانہ بچے دعا کر رہے ہیں اب ان کی موج لگی ہوئی ہے وہ جن کے لئے دعائیں جا رہی ہیں کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں دعائیں پہنچتی ہیں اور پہنچنے پر جو انہیں خوشی ہوتی ہے سرکار نے اس کی بھی منظر کشی کی ہے بوت نہیں ہرستا لیکن قبر والا حشاش وحشاش اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں کسی انسان کو صرف ایک ملک کے خزانے نہیں ساری دائنات دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اگر کسی کو اس ظاہری آیات میں دے لیا جاتا تو پھر بھی اتنا خوش نہ ہوتا جتنا وفات کے بعد پچھلوں کی دعا کے چند جملوں پہ خوش ہو جاتا ہے اب یہ بات ہم کیا سے ٹیکنالوجی سے نہیں بتا سکتے یہ آئیڈیالوجی ہے جو سرکار نے دی ہے قبر کا معاملہ کہ پہنچتی ہے فائضہ لاحقت ہو کانت احبہ الیہ ملت دنیا ومافیہ یہ لفظیں ہمارے آقا علیہ السلام کے اور میں ہر ہر لفظ ساتھ بول رہا ہوں میں غلام حافظ الحدیث ہوں میرے شیخِ کامل حافظِ قرآن ہی نہیں تھے حافظِ حدیث بھی تھے پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو ساتھ برکت کے حصول اور چاشنی کے لیے مہرہ لفظ بول رہا ہوں ٹیکٹ کا مطن جو حدیث کا ہے فائضہ لاحقت ہو جب پشلوں کی دعا پہنچتی ہے کانت احبہ الیہ ملت دنیا ومافیہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے ملنے کے برابر خوشی نہیں اس کے ملنے پر اس سے زیادہ خوشی جو ہے وہ خوشی اس کو قبر بھی ہوتی ہے تو پھر ایسی خوشی والوں کو ہی پھر قبر المؤمن رودت مریاض جنہ پھر اب انہوں نے خوشی کرنی ہے کہ پیچھے جب مسلسل دعائیں جا رہی ہیں تو پھر ان کو خوشی ہے جس خوشی کا ذکر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فر اِنَّ حَدِيَّةَ الْاَحْيَا الْاَنْوَاقِ الْاَسْتِغْفَارُ الْاَغْنِ یہ میرے دین میں رابطہ ہے دنیا میں تم توفہ دیتے تھے تو آپ بھی دے سکتے ہو ان کے لئے استغفار کرو توفہ قبر میں پہنچ جائے گا تو اسلام میں جو ریلیف ہے کتنی نادانی ہوگی کہ ہم کلمہ پڑھ کے پھر اس فائدے سے معروم رہے ہیں جہاں کسی کی لائن نہیں ملتی مسلمان کی وہاں بھی ملتی ہے جہاں کسی کے سگنل نہیں آتے مومن کے قبر میں بھی آتے ہیں وہ قبر جہاں امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں کسی ایک قبر میں گرمی میں ایسی اور سردی میں ہیٹر نہیں لگوا سکتی ایمان کی بنیاد پر ایک بلکل نادار سا مومن بھی قبر میں سب کچھ کروا سکتا ہے جو کہ امریکہ کے پاس وہ بجلی نہیں جس سے قبر میں بلب جلتے ہیں وہ بجلی ہے قرآن باروں کے پاس موسیقی موسیقی موسیقی